جی تو سیکنڈ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ بات کر رہے تھے چپٹر فائف کی پروگرامنگ ایکسرسائز کے حوالے سے تو خوشن نمبر 3 ہم نے ابھی کرنا تھا اس میں کہہ رہے ہیں ایک پروگرام بنائے جو یوزر سے جو ہے نا ٹرائنگل کی تین سائٹز مانگے اور بتائیں کہ کس قسم ٹرائنگل ہے ہمیں ٹرائنگل تین قسم کے ہوتے اگر آپ ٹرائنگل کی تین سائٹز گٹ کرو تو سکتا ہے ہوا ٹین سائٹز برابر ہو اگر برابر ہیں تو ایکویلٹریل ٹرائنگل ہوگا ہو سکتا ہے کہ ٹرائنگل کی کوئی سی دو سائٹز برابر ہوں تو اگر کوئی سی دو سائٹز برابر ہیں تو اپ کا عیس آسائلس ٹرائنگل ہوگا اور اگر impatient برابر نہیں ہے اس کوہ رک Sami ایک پر ۔ oblique یا scale and triangle اس کو کہا جاتا ہے تو یہ question کیسے ہوگا ہم لوگ start کرتے ہیں تو ہمارے پاس اچھا اس کو start کرتے ہیں ہم نے ایک ہی دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا اس نے کہے کہ text box میں user سے تینوں sites مانگنی ہے ٹھیک ہے تو text box کی اس نے اس نے بات کر دیئے یہاں text box پہ لے ڈراؤ کیا اس کے text کی property میں گئے text box اس کے text کی property یہ text کی property اس کو مت آیا اور یہ پہلا text box ہے یہ دوسرا text box اور یہ آپ کا تیسرا text box تین آپ نے text box بنا دیئے تھوڑا ان کو line میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو button کو نیچے کر دیا تھوڑی explanation ساتھ ہو جائے تو بہتر ہے اس کا لکھتی ہم نے first side یہاں میں کہتا ہوں چلو side one چھوٹا لکھا ہے تو اس کے font میں جاتے ہیں 18 کر کے bold کر دیتے ہیں چھوٹا لکھتے ہیں side one اسی کو as it is copy کیا دو بار اس کو ادھر لے آئے اس کو ادھر لے آئے اس کو کہتے ہیں side اس کا اس کا caption ہوتا ہے side two caption کر دیتے ہیں اور اس کا caption side three کر دیتے ہیں ہمارے پاس اس کا layout بن گیا پہلے text box کا نام text one دوسرے کا text two دوسرے کا text three program start کرتے ہیں اس کو میں zoom کر دیتا ہوں اچھا جی تین sides تو تین variable declare کرنے dim آپ abc بھی کر سکتے ہو میں آپ کو سمجھانے کے لیے میں تین variable لے رہا ہوں side one آپ abc بھی نام رکھ سکتے ہو ایک variable کا نام side two میں رکھ دیا اور تیسرے variable کا نام side three as integer اس کو میں اوپر کر دوں ٹھیک ہے تین variable declare کر دیئے side one برابر ہے پہلے والے text box کے text کے میں copy کرتا ہوں انہیں دوسرا والا کر دیتا ہوں دوسرے کے لیے تیسرے والے تیسرے کے لیے یہاں سے اس کو two اور اس کو three ہمارے پاس جب یہ lines چلیں گی تو جو ہے نا تینوں sides کی value ہم user سے مانگ چکے ہوں گے اب logic یہ تھا کہ تینوں sides جگہ برابر ہیں تو equalitarian ہے تو ٹھیک ہے اگر side one برابر ہے side two کے اور اس کے ساتھ ساتھ side two برابر ہے side three کے بس ختم بات تو اس کا مطلب ڈسپلی کرا دو کہ آپ کا ڈسپلی کرا دو ڈسپلی کونس ہے equalitarian ڈسپلی کرا دو نہیں اگر ایسا نہیں ہے تو ٹھیک ہے else if اگر side one برابر ہے side two کے یا پھر side one برابر ہے side two side three کے یا پھر side two برابر ہے side three کے مطلب اور لگا دینا تو اگر صرف side one side two آپس میں برابر ہیں نہیں یا صرف side one اور three آپس میں صرف برابر ہیں نہیں یا two اور three اگر آپس میں برابر ہیں means کہ کوئی سے دو side بھی برابر ہیں تو پھر ہمیں پتا ہے کہ message box میں ہم نے ڈسپلی کھرانا ہے کہ آپ کا جو triangle ہے وہ isosceles triangle ہے isosceles بھی کہتے ہیں isosceles بھی کہتے ہیں یہ اس قسم کا آپ کا triangle ہے اور اگر تینوں sides برابر نہیں ہیں تو ایکولیٹرل نہیں ہے اگر کوئی سے دو sides بھی برابر نہیں ہے تو isosceles نہیں ہے اور اگر نہ وہ ایکولیٹرل ہے نہ isosceles ہے تو بس ٹھیک ہے سمپل سی بات ہے کہ وہ آپ کا scale and triangle scale and کہہ لیں یا اس کو oblique کہہ لیں oblique triangle آپ کا that's it یہاں آپ کا end if ختم ہو جاتا ہے اس کو zoom out کے اس کو چلا کے دیکھتے ہیں کہ واقعی result آتا ہے 10 10 10 اور 10 تینوں sides میں برابر کیا تو result آیا equal literal triangle میں نے دو sides یعنی کہ پہلی اور تیسری کو برابر کیا اور دوسری کو change کیا اس نے کہا isosceles میں نے تینوں ہی کو change کر دیا تو اس نے کہا oblique triangle that means کہ ہمارے program کا جو output ہے وہ بالکل same آیا ہے fifth program ہے کہ user سے values get کرو اور بتاؤ کہ جو ہے نا ان میں سے maximum number کونس ہے ان میں سے maximum number کونس ہے یہ program بنانا ہے ٹھیک ہے اس کو کرتے ہیں stop اس کو مٹایا اور پورے مٹا رہتے ہیں اب sides والا نہیں ہے اب ہم نے کہنا ہے کہ تین ویلیوز تین نمبر لو تو ہم اس کرو ہوں ہے کہ number one copy کیا اب دیکھیں اس میں بھی اس نے کہا نہیں کہا کہ آپ text boxes میں لو یا input box سے لو text box بنے میں میں نے اس لئے text boxes میں ہی بنا لیا آپ input box سے بھی کر سکتے ہو اس کو zoom in کر دیتے ہیں بس اب تین ویلیوز declare کر آنے let's suppose num one num two اور num three کہاں اچھا یہاں ہم نے کاما نہیں لگایا تو error آ گیا اس نے کہا num one کس کے برابر ہے text one کے text that's it copy کر لیتے ہیں جیسے پہلے کیا ہم نے یہ num two کے لیے یہ num three کے لیے یہ text two کے لیے یہ text three بس ٹھیک ہم نے کہنا ہے تینوں میں سے maximum number کونس ہے اب دیکھیں میں کہتا ہوں num one سب سے بڑا ہے پہلا number سب سے بڑا ہے وہ تب ہی ہوگا نا کہ جب وہ two سے بھی اور three سے بھی بڑا ہے تو اگر میرا num one زیادہ ہے num two سے اور اس کے ساتھ num one میرا بڑا ہے num three سے بھی تو ٹھیک ہے بس message box میں آپ show کرا دو کہ first number is maximum ٹھیک ہے نہیں ایسا نہیں ہے تو else کیا ہو سکتے دوسرا کہ num two میں کہتا ہوں سب سے بڑا ہے یہ کب ہوگا جب وہ num num one سے بھی بڑا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ num num two جو ہے وہ num three سے بھی بڑا ہے تو ٹھیک ہے message box میں آپ display کرا دو کہ second number is maximum اور اگر دوسری condition condition falls ہے اگر دوسری condition falls اگر پہلا نمبر بڑا نہیں تو بس ٹھیک ہے else message box third number is maximum اس کو چلا کے دیکھتے ہیں کیا واقعی اس کا result آتا ہے اس سے پہلے ہم اس کو ڈیف کر دیتے ہیں اس کو زوم آؤٹ کیا اس کو چلا کے دیکھا اس نے کہا میں نے کہا پہلا نمبر ہنڈرڈ دوسرا ٹونٹی اور تیسرا ٹھرٹی اس نے کہا first number سب سے بڑا ہے ایسا ہی ہے اب میں دوسرے کو سب سے بڑا number کرتا ہوں تو لکھا آگیا second number اور اگر میں تیسرے کو سب سے بڑا کرتا ہوں تو لکھا آگیا third number is maximum تو اس طرح سے ہم نے دو ویڈیوز کے اندر ان پانچ questions کو complete کیا ہے ٹھیک ہے next ویڈیو میں ہمارا question number 6 اور 7 اس کو solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر اس کو 8 اور 9 کو دیکھ لیتے ہیں ہمارا موسیقی